اسلام علیکم جی کیا حال جال ہے آپ کا سکہ اٹھا کے شاہر یہ کوئی نارمل کوئی سپیسیفک بلوگ کو میں نہیں بنا رہا انشاءاللہ آئے گا کل بلوگ آ جائے گا انشاءاللہ برسوں بھی آئے گا کنٹینیو سلی ایک کے تین شہر دن آ جائے گا بڑ آج کی جو بات ہے نا یاد ایک نیوز آئی ہے جو کہ میجورٹی آف یو گائز آلیڈی نو کہ سانگرڈ ویلیج میں کیا ہوئے کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کوئی بھی بندہ بات کرنا پسند نہیں کرے گا بڑ دیز اینیمالز کامل کاؤ گوڑ شیپ یہ ایسے ایڈیوڑی اینیمالز ہیں بسیقلی یہ میرے دل کے اتنے قریب ہیں کہ ان کو اگر کچھ ہوتا ہے یا میں ان کی اگر کوئی نیوز دیکھتا ہوں تو پرسنلی مجھے وہ ہٹ کرتی ہے یا چاہ کے کیونکہ ایم اینیمال لور مین جو لوگ مجھے سٹارٹنگ سے فولو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں یا مجھے میرا جانوروں کے ساتھ کیا لگاؤ ہے ٹھیک ہے یار جسٹ ایک اونٹ بندے کے فیلڈز میں گیا ہے اور اس نے اس کے ٹانگ کاٹ دی ایک شارپ اوبجیکٹ کے ساتھ پتہ نہیں جو بھی تھا آری تھی یا مجھے تو بولتے ہوئے بھی یار تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں کیسے لوگ ہو یار تم لوگ کہ جسٹ بیکوز ایک بے زبان جانور اس کو تو عقل سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ کس کی فیلڈز میں جا رہا ہے کس کی فیلڈز میں نہیں جا رہا کیا کر گیا اس نے کیا کر لیا زیادہ سے زیادہ مجھے بتاؤ کیا نقصان ہو گیا ہوگا حضر صالح کا قصہ یار کسی بھی بندے کو حضر صالح کی اونٹنی کے ساتھ جو ہوا تھا پوری قوم میں سے جسٹ چار بندے تھے جنہوں نے اونٹنی کو زبا کیا تھا اونگلی کچھ بھی نہیں کرنا وہ جہاں سے دل کرتا ہے کھائے جہاں سے دل کرتا ہے پیئے نو ونیز اللہوڈ ٹو ٹو ٹچ دا کیبل ٹھیک ہے اللہ کا خاص اور سخت حکم تھا یہ بٹ انہوں نے کیا کیا ایک وارنگ آئی تھی کہ ایس سمبڈی ایریٹیٹیٹس ٹیٹ اینیمل اللہ کا عذاب آئے گا صرف چار بندوں نے کیا تھا اور عذاب پوری قوم پہ آئے تھا ختم ہوگی تھی ساری قوم اور ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں مجھے بتاؤ یا what is this یار مطلب اب مجھے بتاؤ کہ اب اسٹرائم جو بڑے بڑے کریٹس فارمز والے ہیں جو یہ جو یوٹیوبرز ہیں جتنے بھی بڑے میں کسی کا سپیسیفک نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے کسی کونٹروورسی میں نہیں پڑنا but this thing needs to be raised a voice man raise your voice اب آباز بلان کرو نا اپنی جتنے بھی یہ animal lovers ہیں animal keepers ہیں یہ فارمرز ہیں بڑے فارمرز چھوٹے فارمرز جتنے بھی ہیں اب کہاں گئے ہو آپ لوگ اب کیوں نہیں کوئی بول رہا اس بارے میں کہ یہ غلط ہوئے یار وہ ویڈیو میں یہاں کئی بھی اٹیش کروں گا ساتھ بیچارے trust me میرے رونکے کڑے ہوئے تھے یہ دیکھ کے کہ وہ بے زبان جانور ہے ٹھیک ہے اس کی ٹانک کاٹ دی یہ چیز اتنی کوئی دل دہلا دینے والی ہے کہ یار اتنے مقدس دن چل رہے ہیں اتنے خوبصورت دن چل رہے ہیں اور what the hell we guys are doing ہمیں کوئی اللہ کا عذاب نہیں یہ believe me believe me میرا بڑا ایمان ہے اس چیز پہ اگر ہم لوگ بچے ہوئے ہیں نا اس ٹرائم نبی پاک کی دعا لگی ہوئی ہے صرف نبی پاک نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری قوم پہ عذاب نہ آئے نہیں تو ہم لوگوں میں کون سی برائی نہیں ہے جن برائیوں کی وجہ سے پچھلی قوموں پہ عذاب آیا ہے ہم میں ایسی کون سی برائی نہیں ہے مجھے ایک برائی بتا رہا ہوں جو ہم میں نہ ہو بچے ہوئے ہیں سر مجھے نہیں پتا اس ویڈیو پہ ویوز آتے ہیں نہ ہی میں یہ ویڈیو ویوز کے لیے بنا رہا ہوں سمپلی مجھے اپنا حق دار کرنا ہے مجھے اپنا فرض دار کرنا ہے اگر آپ لوگ شیئر کر سکتے ہو تو شروع کرو کیونکہ جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یاد کیا ہوگا ہے یہ میں نہیں لیکن یہ چیز جو اینیمل لورز ہیں یا جو تھوڑے سی بھی جن کے پاس کوئی اموشنز جن کے پاس دل ہے وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ بھئی یہ چیز کتنی زیادہ ہارڈ بروکن ہے یہ ٹانک آٹری وہ بچالا لگڑا کے چل رہے مجھے بتاؤ وہ اونٹ کسی کام کا نہیں اس کو آئیڈ تیرنٹ زبا ہی کرنا پڑ رہے صدقہ ہی کرنا پڑ رہے مجھے بتاؤ بندے کے پاس کیا رہے ہیں گریب آدمی کا اونٹ وہ بچالا ٹانگ پکڑ کے کڑے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ پر پکچر وہ بچالا ٹانگ پکڑ کے کڑے تھوڑا سا خوفے خدا ہونا چاہیے ہم یہ ماری تک گورنمنٹ نیڈس تک دیکھ دیکھ ایکشن اگینس دیکھ پرٹیکولر ایسول سمپلی سوری فور میلینویج بہت اسی سوڑت ایسی سوڑت ایسی سوڑت ایسی سوڑت ایسی سوڑت سی ایسی سوڑت ویڈیو انشاءاللہ اور ویڈیو انشاءاللہ کل سے آجائیں کیونکہ میں تھوڑڑا سا بیزی ہو گیا تھا اور میں بس بیزی ہو گیا تھا تو انشاءاللہ کل آخری روز ہے آسوڑی نوزل حج ہے چاند رات ہے ویڈا بھی گھر آ رہا ہے بکرا بڑے گل چلا گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ جا کے سمپا سے ملواؤں گا آپ کو ویڈا بھی گھر لے آؤں گا اس کی آنلوڈنگ پر آپ کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈای اپلوڈ نیو ویڈیو آپ کو دکھائیں گے آپ کو دکھائیں گے اسلام علیکم